سسکرائب کیجئے جی کسان چینل کو کھیتی کسانی سے جڑی جانکاری یوٹیوب پر دیکھنے کے لئے کسان بھئیوں آج ہم ایسے خات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو سلپر کی بھی پورتی کرے گا اور جنگ کی بھی پورتی کرے گا یعنی کی ٹیک نوزیٹ کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو لاشتک ضرور دیکھئے گا کیا ہے ٹیک نوزیٹ کیا ہے ٹیک نوزیٹ کے اندر ٹیکنیکل یا کنٹین ٹیک نوزیٹ کا پوریوں کیسے کر سکتے ہیں ٹیک نوزیٹ کے اندر جو کنٹین آتا ہے اس کا کیا ہے کام ٹیک نوزیٹ کو کون کون سی پسلوں میں دے سکتے ہیں کیا ہے ٹیک نوزیٹ کا ڈوز یعنی کی کتنا بھی کا یا پورتی بھی کا میں کتنا ٹیک نوزیٹ ڈال سکتے ہیں ان سب پر ہم آج بات کریں گے نمسکر کسان بھائیوں میں آپ کا دوست گوری سنکر سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنا چینل جھی کسان پر کسان بھائی اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیکھ رہے لال کلر کے بٹن کو دبا دیں اور پاس میں دیکھ رہے گنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے آپ کو کھیتی کسانی سے جبی جانکاری سمیں سمیں پر آپ کو ملتی رہے گی چلا سرو کرتے ہیں کیا ہے ٹیکنو زیڈ کسان بھائیوں ٹیکنو زیڈ سلپر میلس لیمیٹیٹ کمپنی کا آتا ہے جس کو مارکیٹ میں کسان بھائی ٹیکنو زیڈ کے نام سے جانتے ہیں ٹیکنو زیڈ آدھونک ایو پیٹینٹیڈ او آر ٹی تکنک سے بنا ہوا سکسم کنو والا جنگ خاد ہے جس سے کم ماترہ کے استعمال سے بھی فسل کو جنگ کا ادھیک لاپ ہو سکتا ہے تو کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں کیا ہے ٹیکنو زیڈ کے اندھر ٹیکنیکل یا کنٹین تو کسان بھائیوں ٹیکنو زیڈ کے اندھر سلپر 67% پلس جنگ 14% مائیکرو گرینیول فورمولیشن کے میں آتا ہے تو کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں ٹیکنو زیڈ پھسلوں میں ڈالتے ہیں تو کیا کام کرتا ہے تو کسان بھائیوں ٹیکنو زیڈ ایک پرکا کا گروت ریکولر ٹونک ہے یعنی کی بڑھوار میں کام کرتا ہے کسان بھائیوں ٹیکنو زیڈ پھوڈے میں جنگ کی کمی ہے تو جنگ کی کمی کو دور کرتا ہے تیل والی فسلوں میں تیل کی ماترہ کو بڑھاتا ہے اور دانے چمکی لے وہ وجندار بناتا ہے جن فسلوں میں جنگ فیسل پر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کی بھی پورتی کرتا ہے کسان بھائیوں ٹیکنو زیڈ ٹیکنے سے بنا اربراک ہے جس سے فسل کو لمبے سمیں تک جنگ کی اپلپت کراتا ہے وہ فسل کی جڑوں دورہ جنگ کا ادھک افسوسن کرتا ہے فسل کی اوتپا تک وہ گنوکتہ میں بڑھوٹری کرتا ہے تتہ دانے میں جنگ کی ادھک ماترہ بڑھاتا ہے کسان بھائیوں خاص بات یہ ہے کہ ٹیکنو زیڈ مائکرو گرینیول فارمولیسن میں آتا ہے جس سے ٹیکنو زیڈ میں اپلپت سلپر کی وجہ سے مٹی کے پی اچ مان میں بھی صدار ہوتا ہے جس سے جنگ وے دوسرے پوسک تتوے کا فسل دورہ ادھک افسوسن ہوتا ہے فسل میں روگ وے کیٹ پرتی رو دک سمتہ میں بڑھوٹری ہوتی ہے پودے میں وردی نیم مک یعنی کی اوکسزن بننے میں سائتہ کرتا ہے کسان بھائیوں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکنو زیڈ کو یوریا کے ساتھ نکس کرتے ہیں تو یوریا کا پانی نہیں ہونے دے گا یعنی کی ان یہ ان ورکوں کے ساتھ نیسرن میں پڑھتی اس پردہ یعنی کی انکمپیٹیبل نہیں ہوتا ہے آپ کتنے بھی دنوں تک یوریا پلس ٹیکنو زیڈ کو مکس کر کے رکھ سکتے ہیں کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں ٹیکنو زیڈ کو کون کون سی فسلوں میں ڈال سکتے ہیں تو کسان بھائیوں ٹیکنو زیڈ کو لگ بک سبی پرکار کی فسلوں میں ڈال سکتے ہیں جیسے گہوں دھان پیاج ڈاماتر میراچ گو بی لیسون پرکار کی فسلوں میں ڈال سکتے ہیں اور بہتر ریزر اُڈ فسلوں پر دیکھنے کو ملتا ہے جن فسلوں میں جنگ کی زیادہ ماترہ میں جرورت ہوتی ہے جیسے گہوں اور دھان میں کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں ٹیکنو زیڈ کا پریوک کرنے کی ویدھی یعنی کی ٹیکنو زیڈ کا اپیوک کس پرکار سے کر سکتے ہیں تو کسان بھائیوں پرتی ایکڑین ایک ایکڑ میں آپ کو دس سے 12 کلو یوریا لینا ہے اس میں ہاتھ سے پانی کا چھٹا مان کر یوریا کو گھلا کریں پھر نمی یکت یوریا میں چار کلو ٹیکنو زیڈ کی خاد ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ملائیں ٹیکنو زیڈ لیپیت یوریا تیار ہے اب اس ٹیکنو زیڈ لیپیت یوریا کا یا تو سیدھے بروڈکاسٹ کر سکتے ہیں یا انی ارورک کے ساتھ ملا کر بھائی کے سمیں یا بھائی سے پندرہ دن تک چھڑکاؤ کر سکتے ہیں ٹیکنو زیڈ کو آپ سیدھا ڈریپ یعنی بوند بوند سنچائی میں بھی اس کو دے سکتے ہیں اور یا سپری کلر یعنی پھوارا سنچائی کے ساتھ بھی اس کو دے سکتے ہیں یہ آپ کو چار کلو پرتی اکڑ کے حساب سے دے سکتے ہیں تو کسان پر یہ اب بات کرتے ہیں ڈوز یعنی کی کتنے بیگے میں کتنا ٹیکنو زیڈ لے سکتے ہیں تو کسان پر یہ چار کلو کا پیکیٹ ایک اکڑ میں لے سکتے ہیں یعنی کی چار کلو کا ٹیکنو زیڈ ڈھائی بیگے میں آپ اس کو لے سکتے ہیں ٹیکنو زیڈ کو کسی بھی ویدی دوارہ کھیت میں استعمال کیا جا سکتا ہے کسان بھائیوں امید کرتا ہوں ٹیکنو زیڈ کے بارے میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ٹیکنو زیڈ کے بارے میں کسی بھی پرکار کا کوئی وے سوال وے سوزاو نہیں رہنے چاہیے کیونکہ میں نے لگ بگ ٹیکنو زیڈ کے بارے میں سبی پرکار کی جانگری آپ کو بتا دی ہے پھر بھی کوئی ٹیکنو زیڈ کے بارے میں کوئی سوال وے سوزاو ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایسی اور نئی جانگری کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار تھانکس پور واجنگ